اسلام علیہ وسلم ہندو پورا سے بات کر گئے آچھا آچھا ہاں وہ یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جو مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں مطلب علماء اکرام اور پیران اعظام کے سائروں کو بوسا دیتے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے تو یہ طریقہ صحیح ہے آپ کے فراغت کام سے پڑے یہ بتائیے آپ کو اللہ اکبر پہلے آدھی ہے بتائیے فراغت کہاں ہوئے ہیں جی فراغت کا اس سے کیا لینہ دینا ہے بولنے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے میں نعیمی اور جامعی ہوں جی ایسے مسائل انہی لوگوں کو پیساتے ہیں جو نعیمی ہوتے ہیں جی 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 انہی لوگوں ایسے مسائل سے مسائل پیساتے رکھیں یہ تو اس کا جو آپ نہ بتائیں گے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں آپ کی بھی رائے لے رہا ہوں پیرو مرسط کے مطلبین آپ بھی زیادہ ہیں جس کے دلائل آپ کی پاس زیادہ ہوئی ہے میں بول رہا ہوں میں آپ کی رائے لے رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے کہ لوگ جو ہیں پیرو پیران اعظام یا علماء اکرام کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں چلو ہاتھ تو سمجھ میں آتا ہے کیا بولتے ہیں کہ مطلب پیرو کو بھی بوسا دیتے ہیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط یہ کوئی آپ نہیں نہ بتائی ہے صحیح سے آدمی ہو آپ کے آپ کے نفسی کوئی طریقہ نہیں ہے یہ مطلب کیا ہے یہ یہ صحیح ہے کہ اللہ حضر موٹو کچھ ہو گیا صحیح میں میری نائی زندرائی نہیں چلتی بھائی رائے بھائی بھائی آپ نائی نہیں ہیں اللہ اکبر قبیرہ آپ قرآن و حدیث درکہ دے سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ سے میں آپ سے یہاں پہ آپ کا موقف لینے کے لیے آیا ہوں نہ کہ میں فتوہ دینے کے لیے آیا ہوں آپ میرے پاس آتے فتوہ لینے کے لیے یا میرا موقف پوچھنے کے لیے تو میں بتاتا نا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو یہی تو سوال ہے آپ مسائل فمجھنا نہیں چاہتے ہیں آپ موقف جاننا کرتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ تو آپ مجھ کو بتائیے نا یہ صحیح ہے کہ نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا اسے جاتا جو نا جانتا اللہ اکبر میں بول رہا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ نجائز ہے یہ کیا ہے یہ پھر آپ کا بھی یہ جائز ہو نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ قید انزان ہو یار میں بول رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے یوں سمجھئے کہ دیوبندیوں کی طرف سے ایسے عامال کے کرنے والوں پر ترہ ترہ کے جملے کسے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو ترہ ترہ کے جملے کس کر کے تانہ زنی کیا جاتا ہے اور ان پر تبرنا کی جاتی ہے اور ان کو پتہ نہیں بھی جاتی اور کیا کیا فتوہ لگایا جاتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ بھی اس فتوے میں ملوث ہیں یا آپ اس عامل کو جائز سمجھتے ہیں یا بیراد سمجھتے ہیں یا نجائز سمجھتے ہیں جو علماء جیون کے نظریہ ہے جو فتاغیں ہیں اس کے سو فیصد نہیں دو سو فیصد میں مانتا ہوں ہاں تو وہی میں بول رہا ہوں میں وہی بول رہا ہوں اللہ وقت میری جہالت بول رہا ہوں کیونکہ آپ کتاب کا احوالہ دیئے ہیں اور وہ کتاب میں اٹھا کر دیکھا ہوں تو اس میں کس مختص کی تحاکی ہے اور آپ نے سے کیا مختص سمجھا ہے آپ کے سمجھدانی اور آپ کے بچہ دانی کا اندازہ نہیں گیا اللہ اکبر کبھیرہ میں جس مسئلے پہ بات کر رہا ہوں میں جس مسئلے پہ بات کر رہا ہوں وہی تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ سمجھا دیجئے نا یہی تو آپ انہوں کی بڑی جہالت ہے کسی سیچ پہ سمجھنے کے لئے فون پہ نہیں سمجھا جاتا ہے اتنا آسان ہے فون پہ نہیں پوچھا جا سکتا مسئلہ فون پہ مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تو جتنے لوگ آپ کی جماعت کے لوگ فون پہ مسئلہ بتاتے وہ سب جاہل ہیں جاہل لیکن میں نہیں بتاتا وہ نہیں پاگل لیکن آپ تو ہیں اللہ اکبر کبھیرہ جنہیں وہ دواری جماعت کے لوگ یہ عمل کرے فون پہ مسئلہ پوچھے فون پہ جواب دے تو وہ کچھ نہیں ہے اور میں پوچھو تو میں جاہل واہ 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 اپنے لئے ہالک مسئلہ ہے دوسرے کے لئے ہالک مسئلہ ہے سب کے لئے وہی مسئلہ ہے تو پھر کیوں نہیں بتا رہے آپ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ پیران اعظام یا علماء اقرام کے پیروں کو بوسہ دینا کیا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے وہی مکمہ کیا ہے قرآن و حدیث کے اندر وہ حدیث ہم کو آپ بتا دی آپ جو دلائل فیس کرتے ہیں کہ پیران اعظام کو بوسہ دینا آپ ان سے سوال کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بوسہ دینا صحیح ہے اور ڈانس کرنا ناز کانا کرنا صحیح ہے اللہ اکبر کبھیرہ میں نے کہاں پہ کہا کہ ڈانس کرنا ناز کانا کرنا صحیح ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت میں نے کیا کہا ہے تم آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہو میں اس کی بھی اتنا پوچھ رہا ہوں کہ پیران اعظام یا علماء اقرام کے پیروں کو بوسہ دینا کیا ہے آپ کیا سمجھتے اس کو آپ بتائیے تو صحیح وہ غلط ہے بیدت ہے بیدت ہے نا چھ ٹھیک ہے آپ نے فتوہ لگا دیا کہ جو پیران اعظام یا علماء اقرام کے پیروں کو بوسہ دیتا ہے وہ غلط ہے وہ بیدات ہے تو اس کا عامل بیداتی ہے اور اس کے عمل پہ راضی ہونے والا بھی بیداتی ہوگا اب سنیے جناب والا سنو یہ ہے تذکیرہ الرشید جلدے دویم لکھنے والا مولوی آشک الہی بلند شہری کتاب چپی ہے کتب خانہ اشاہت القلوم سہارنپور یوپی سے اس کا جو ہے اس میں صفحہ نمبر جو ہے دو سو تیتیس ہے کتنا صفحہ نمبر دو سو تیتیس اس میں کیا لکھا ہے جناب والا سن لیے اس میں لکھا ہے کہ نانوتوی یعنی آپ کے عبارت میں پوری پڑھتا ہوں جو سیم عبارت ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی جو ہے عمر میں حضرت امام ربانی سے یعنی رشید احمد گنگوہی سے بڑے تھے مگر عقیدت کے اعتبار سے گویا حضرت کے جان نصار خادم اور عاشق جان باز تھے جب تشریف لاتے بے خیار حضرت کے قدموں پر بوسا دیتے اور آنکھوں میں آسو بھر لائے کرتے آپ کے فتوے سے آپ کا یہ محمد مظہر جانا مظہر صاحب نانوتوی بڑاتی ہو گیا اور اس عمل سے آپ کا امام ربانی رشید احمد گنگوہی اس بڑاتی والے عمل سے راضی ہو کر خود بڑاتی ہو گیا چلیئے ٹھیک بڑاتی